ایک طرف جہاں سرکار کی طرف سے تعلیمی میار کو لے کر کافی بڑے دعوے کیے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف آج گورنمنٹ میڈل سکول سلونیا زون ساتھرہ کے عوام نے وہاں کی بیلڈنگ کی خستہ حالت کو لے کر کیا سکت ناراضگی کا اظہار وہاں کے موالدین کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ کافی مشکلات اس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان لوگوں نے زلہ انتظامیوں اور بالخصوص گورنان انتظامیوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ جلد جلد ان تعلیمی داروں کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ ان کی وجہ سے آنے والی جو ہماری نسلے ہیں ان کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید تفصیلات کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں منڈی سے زہیر عباس کی یہ رپورٹ تفصیلات پڑ رہا ہے موسیقی 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 میرا نام محمد ساحل کس کلاس میں بڑھتے ہیں؟ ایرد کلاس میں ہون کا سکول ہے؟ سکول ہے ہمارا جی ایم ایس سلونیا تو کیا دکت آتی ہے؟ ہمارا سکول ٹوٹا فوٹا ہے ایک ہمارے سکول میں کمرے نہیں ہیں ٹوٹا ہوا ہے سارا کمرے بھی نہیں ہیں درد برشہ آتی ہے ہم کو اندر پیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی اور ایک ہمارے تین ٹیچر ہیں سکول میں ابھی ہور ٹیچر ایک ہمیں دو ہمارے سبجیکٹ دو تین ٹیچر آتے ہیں وہ سبجیکٹ آتے ہیں اور ہمارے سبجیکٹ رہ جاتے ہیں ہمارے سکول میں سٹاپ بھی کام ہیں اور ہمارے سکول میں تین ہی ٹیچر ہیں جن میں سے چھے سے جن میں سے تین آتے ہیں ہمیں پڑھنے کی تکلیف پہنچتی ہے اور ہمارے سکول میں جب بسات آتی ہے تو ہمیں بیٹھنے کی تکلیف ہوتی ہے اور جب تین ٹیچر ہیں تین سبجیکٹ لگتی ہیں ساتھ سبجیکٹ ہیں ساتھوں میں تین لگتی ہیں چھے سٹیچر سے چھے میں سے تین ہیں اور ہمارے سکول میں نستاب بھی کام ہیں ہمارے سکول میں سٹاپ بھی کام ہیں اور ہمارے سکول میں چھے میں سے تین ہی رہ گئے ہیں ہمارے سکول جب بسات آتی ہے سکول میں وارٹر کی پرابلم ہو رہی ہے ہمیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملتے آگے ہم اقزام دیں گے ہم کیسے لکھ پائیں گے اور ہمارے سکول میں سٹاپ بھی کام ہیں چھے میں سے تین ہی آتے ہیں محمد عباس صاحب بتائیے گا سکول کی کیا پریشانی ہے سر سکول میں سٹاپ کی بھی کمی ہے اور بلڈنگ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے صحیح طریقے سے بچوں کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اگر بارش کہیں زور سے ہو تو ہو سکتا ہے بلڈنگ گرنے جائے اس کے بعد یہ کچن جو ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے صحیح دنگ سے جو ہے پڑھائی کا کام جو ہے متاثر ہے سٹاپ کی کمی کی وجہ سے کیا اس بارے میں آپ نے کبھی سی او آفس یا زی او آفس اپنی بات پہنچائی تھی جی ہاں جناب کئی بار ہم نے بالا آفسروں سے بات کی اپلیکیشن بھی دی لیکن کوئی بھی گور نہیں کیا گیا اس کے بارے میں اور ہمارے بچوں کو بڑی پریشانی ہے پورے سبجیکٹ بھی نہیں پڑھا سکتے ہیں کیونکہ ٹیچروں کی کمی ہے اور بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ کون سا سبجیکٹ رہا تو ایک آج سبجیکٹ ہوتا ہے باقی رہ جاتے ہیں پوری پڑھائی نہیں ہوتی یہ ہے کہ ہمارے سکول میں ٹیچروں کی چھے سینکشن پوسٹیں ہیں جس میں سے ہمارا ایک ٹیچر جو ہے یہ فروری کے انڈ میں ریٹائر ہو گیا یہاں سے تو ایک ٹیچر پہلے یہاں سے سر پلس ٹیچر ہونے کی قرض سے اٹھا دیا گیا ہے جبکہ ادھر بیک اینڈ پوسٹ ٹیچر کی تھی ہم نے ڈیپارٹمنٹ سے بھی بولا ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی گئے تھے اس کے بارے میں کہ ہمارا ٹیچر یہاں سے نہیں ٹھانا چاہیے تھا اس کو یہاں ہی رہنا چاہیے یہاں ہی رہنے دینے تھا تو کیونکہ وہ ٹیچر اپنے اپنی بیک کی بنا پہ یہاں سے چلا گیا ہے اور اس سکول میں چلا گیا ہے جہاں پہ انرولمنٹ ہمارے سکول سے کام ہے ہماری انرولمنٹ وہاں اس وقت بھی زیادہ تھی اس وقت بھی زیادہ ہے مگر یہ ہمارے ڈیپارٹمنٹ نے ہمارے سکول کی تعلیمی صورت کو برباد کرنے کے لیے اس ٹیچر کو یہاں سے اٹھایا ہے جبکہ اس کی اپوائنٹمنٹ بھی یہاں ہوئی تھی باقی جو ٹیچر ریٹائر ہو گیا اس کے گنس طب یہ میں ٹیچر ملا نہیں دو پوسٹیں ویکنیں ہمارے سکول کی پڑھی ہوئی ہیں اس وقت تین ٹیچر ہیں ہم مشکل سے کام کرتے ہیں جو پڑھایا جاتا ہم پڑھاتے ہیں جو نہیں پڑھایا جاتا وہ نہیں پڑھاتے ہیں سر ہم نے زیڈیو میڈم سے بھی بولایا سیو صاحب کے پاس میں خود گیا ہوں زیڈیو میڈم نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم آپ کو ایک ٹیچر دیں گے دوسرے سکول سے وہ سیو صاحب نے انکار کیا تینے لگے بعد میں میں سوچوں گا دوں گا مگر کوئی اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا ہماری بات کو جس سے بچوں کی تعلیم جو ہے متاثر ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھا ہے کہ بیلڈنگ کی بھی پستہ حالت ہے تو کیا ایسے ہی ان کو تعلیم حاصل کی جاتی ہے ان بچوں کو ابھی ہم نے دیکھا کہ باہر بیٹھے ہیں ٹوٹا پوٹا ہوا فرش ہیں مشکلات بھی بچوں کی قاتل ہیں تو کیا اس حوالے سے کیا کہیں کیا ایسے کانسمنگ ہوتے ہیں جو سکول ان کو ریپیرنگ ہو نہیں یہ تو دیبارٹمنٹ خود ہی کرتا ہے جو سکول والے خود نہیں کرتے ہیں بھلو اس کی ریپیرنگ وغیرہ کا کام یہ جنرل لیول پہ ہے سب سٹنڈر کام ہوا ہے پہلے سے جس کی ہم نے رپورٹ کی ہوئی ہے سب سٹنڈر کی تو اس کو کوئی کنسیڈر نہیں کیا گیا ہے تو پہلے ہی سے کیا ہوا ہے آج کا تو نہیں ہے جب سے بنایا ہے یہ ایسے ہی بنایا ہے انہیں آٹھ کلاسے ہیں تو آپ اس طریقے سے ان کو بٹھا کر دائیں گے ہیں ان کو اسی طرح گٹھے کر کے پڑھاتے ہیں جہاں ہمیں جگہ ملتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے سکول کے اندر وارٹر سی پیج ہوتا ہے اندر تو کلاسوں میں بچے نہیں بیٹھ سکتے ہیں کیا کبھی گوارہ کیا ہے کہ جہاں سیو ساہب وہ یہاں کرتے ہیں یہاں ویسٹنگ ٹیمیں جو آئی تھی ہیں وہ بھی لیک کے لے گئی ہیں ہم نے بھی سب کو یہ انفارم کیا ہے اپنے دفتر والوں کو پوری انفارمیشن دی ہے کہ ہمارے سکول کا یہ حال ہے بیڈلنگ کا یہ حال ہے تو کوئی کنسیڈر نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے ایگردوشن کی طرف سے یعنی آپ سکونوں فانڈس دیے جاتے ہیں کیا آپ کے سکون میں بھی ایسا فانڈس ہیں جو بچوں کو بہننے کے لیے ہی جگہ مل پائے تو ایسا کچھ ہے فانڈس کو جو ہیں وہ یوٹلائز کرتے ہیں نا ہم جو ملتے ہیں اس سے سکول کی اتنے بڑے گھونڈ پہ تو وہ نہیں ہو سکتی ریپیرنگ نہیں ہو سکتی ہے جب بیڈنگ کی کنڈیشن دیکھو گے یہ تو کام پہلے ہی سے نہیں ہوا ہے پانچے سال سے یہ بیڈنگیں بنی ہوئی ہیں پہلے سے مگر کچھن کی حالت بھی دیکھتی ہے تو کچھن کی حالت بھی خستہ حالت ہے تو آپ بچوں کے لیے میٹے میل کا کیا کرتے ہیں جو جیسی کیچن ہے اسی طرح سے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں کیچن تو اسی ٹوٹے پھوٹے اسی ٹوٹے پھوٹے میں پانی بھی اب یہ تھوڑے دن ہوا لگوایا پانی بھی نہیں تھا کیچن کے اندر پانی بھی نہیں تھا موسیقی